بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین چین میں جو مسلمان اس وقت موجود ہیں جنہیں یوگر بھی کہا جاتا ہے ان کے مختلف پرونانسیشن میں مختلف ناموں سے لوگ کوئی اگر کہتا ہے کوئی یوگر کہتا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ چین کا اصل مسئلہ ہے کیا اور سب سے جو اہم بات ہے کہ دنیا بھر کے اس وقت مسلمان ممالک بشمول سعودی عربیہ ترکی عرب عمرہ کیوں ان مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھانے کی بجائے چین کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگ ان ممالک میں پناہ لیتے ہیں انہیں دوبارہ پکڑ کر چین کے حوالے کیوں کیا جاتا ہے خاص طور پر حج کے موقع پر یہ اگر مسلمان حج کے بعد انہیں پکڑ کر ان کا اگر نام ہو چین مانگے تو انہیں دے دیا جاتا ہے پاکستان کا موقع اوگر مسلمانوں کے لیے تک کمزور کیوں ہے کہ جہاں پر ایک طرف تو ہم لوگ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے تلپتے ہیں ہمارا دل ہمارا جو دماغ ہے وہ بوزنیا اور چچنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی رہتا ہے لیکن جب اوگر مسلمانوں کی بات آتی ہے ہم لوگ کیوں انہیں نظر انداز کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ اوگر مسلمان ہیں کون یہ لوگ کہاں سے آئے ان کی تفصیلات کیا ہے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پاکستان میں نہیں پتا چین کا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آخر تو اس پر میں آپ کو تفصیل تھوڑے سی بتاتا ہوں چین میں اس وقت آپ کو پتا ہے پچپن اقلیتیں موجود ہیں ایک کیمنسٹ ملک ہونے کے ناتے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن حکومت پانچ مذہب کو جن کو بدمت اس میں تاؤزم اس میں کیتھلزم پروٹیسٹنس اور اسلام انہیں تسلیم کرتی ہے اب جو طبط کے لوگ ہیں وہ مختلف انداز میں بدمت کی پوجہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ایوگر مسلمان ہیں وہ آپ کو پتا ہے مسلم ہیں اور بارہ کے قریب ایسے گروپس ہیں جنہیں چین شیطانی قوت قرار دیتا ہے اس میں فیلن گینگز ہیں چرچ آف جو کچھ ایسی چرچ بھی ہیں تو چین کی حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں اچھا یہ اگر آئے کہاں سے ہیں یہاں کے اگر لوگ ہیں ان کی بات کے تو یہ نیٹیو لوگ ہیں سنگ کیانگ صوبہ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں چین کے مغرب میں یہ واقعہ بڑا صوبہ ہے اور ملک کا سب سے بڑا علاقہ بھی ہے طبط کی طرح یہ ایک خودمختار مطلب کم از کم آپ اسے کہہ لیں کہ اصولی طور پر سے کہہ رہے ہیں خودمختار علاقہ بیسے نہیں ہیں اور بیجنگ سے علیدہ ان کی اپنی انہوں نے حکومت بھی ہے ان کی لیکن عملی طور پر دیکھیں تو یہ مرکزی حکومت کی طرف سے کام کرتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ مرکزی قومت فیڈرل گورنمنٹ کے طرح پابندیاں بھی ہیں اب جو یوگر مسلم آبادی ہے یہ بیسیکلی دو کروڑ ساٹھ لاکھ کی جو وہ آبادی ہے اس کا آدھا آپ کر لیں ایک کروڑ تیس لاکھ کر لیں ان کی سرادیں بہت سے ممالک سے ملتی ہیں جس میں افغانستان ہے پاکستان ہے منگولیا ہے ایون انڈیا بھی ہے اب سب سے زیادہ جو مغربی میڈیا کے مطابق ہے یہ مغرب میڈیا اس کی میں بات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو آزادی سے نہیں رہنے دیا جاتا ان لوگوں کے موبائل فون چیک کیے جاتے ہیں ان کی بقاعدہ جاسوسی کی جاتی ہے زبردستی ان سے ڈی این اے لے لی جاتے ہیں اور اگر ذرا سا شک ہو کہ ان کا کسی بھی پڑوسی ملک سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اب اس صوبے میں جو انتظامیہ ہے اور جو لوگ مقامی طور پر یہاں یوگر رہ رہے ہیں ان کے درمیان جو لڑائی جگڑے کی ایک تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے ایک عرصہ دراز سے ہو رہا ہے اب اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زراعت اور تجارت اور یاد رکھیں شہرائے ریشم کے جو اہم مراکز ہے یہ وہ جگہ ہے بیسویں صدی کے شروع میں ان لوگوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا لیکن پھر انیس سو انچاس میں ان پر یہاں پر چین نے قبضہ کیا اور پھر یہ لوگ اس کے تسلط میں آئے اب سب سے بڑا جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ چین کا ان کے ساتھ مسئلہ گیا ہے اور ان کا چین کے ساتھ مسئلہ گیا ہے کیونکہ مسلمان یہاں پر جو لوگ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں انہیں لمبی داڑی نہیں رکھنے دی جاتی دو ہزار چودہ سے یہاں پر روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا عوامی جگہوں پر پبلک پلیسز پر انہیں نکاب نہیں پہننے دیا جاتا قرآن اور نماز میں جو استعمال ہونے والی اشیاء ہیں جہاں نماز وغیرہ مختلف دیگر وہ ساری ان سے حکومت بار بار جمع کروانے کی اپیل کرتی ہے اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں سرکاری سطح پر جو قرآن مجید ہے وہ پرنٹ کروا کر اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سار پھر بچے پیدا کرنے کی جو اسلامی پولیسی ہے اور چائنہ کی اپنی پولیسی ہے اس کے حوالے سے پھر خوراک میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں دوسرے معنوں میں یوگر مسلمانوں کو مذہبی آزادی جو آپ کو اور مجھے ہے وہ نہیں ہے اپنی مرضی سے لیکن دوسری طرح چین کی حکومت یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ لوگ شدت پسند ملک بنانے میں ایک الہدگی کی تنظیم چلا رہے ہیں اور یہ لوگ بقاعدہ طور پر آپ کو یاد ہوگا جو امریکہ میں ہوا بعد سے بیس سال پہلے وہ کہہ رہے اس میں یہ بھی شامل تھے اور افغانستان سے تربیت بھی لے تیرے لوگ اور یہ لوگ اسی بڑے نیٹورک کا حصہ ہیں جس کے خلاف پوری دنیا لڑتی رہی یہ چین کی حکومت کا موقف ہے اور ایون کے امریکی فوج نے بھی افغانستان سے بیس سے زیادہ یوگر مسلمانوں کو پکڑا تھا اور انہیں پھر گوانتانا میں ٹرانسفر کیا لیکن پھر ثبوت نہیں تھے پھر انہیں چھوڑ دیا گیا اب وہ امریکہ اور دنیا بھر کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں وہاں شہریت لے چکے ہیں ان کے اوپر کوئی پروف نہیں ہوا کوئی ایسا گناہ گار ہے وہ نکلے نہیں اچھا مسئلہ یہ ہے جو بہت امپورٹن ہے اور اس کی وقالت کرنے والے جو ہے مغرب کے لوگ ہیں دیکھیں مغرب کے لوگ یوگر مسلمانوں کی وقالت کر رہے ہیں جو سب سے حیران کن اور نہ سمجھانے والی بات ہے کہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہمارے مسلمان ملک ہیں ممالک ہیں مطلب عرب امراض ہیں سعودی عربیہ ہے ترکی ہے اور پاکستان کی حکومت بھی کسی ہے تھا ہم لوگ یوگرز کے لیے نہیں بولتے میرا یہ پہلا پرگرام ہے یوگر پر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں پہلی دفعہ اس پر بات کر رہا ہوں دوسری طرف سعودی عرب میں جب یہ لوگ حج پر بھی جاتے ہیں اور ان کے نام اگر چائنہ کی حکومت ان کو دے تو حج کے بعد بھی انہیں گرفتار کر کے چین کی حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں اسی طرح ابھی عرب امراض میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑا کیس ابھی ہوا تاریخی کیس ہوا جس کو بڑا سین نے دنیا بھر میں احمد طالب اور ان کی امانیسیہ عبداللہ ان کی جو بیوی ہیں جنہیں گرفتار کر کے امراضی حکومت میں چین کی حوالے کی اور وہ غائب ہو گئے اب تفصیلات اس کی آپ کو ساری پتہ ہے کہ یہ دونوں وہاں سے چین سے دبائی بھاگے تھے اور پھر وہاں پر دبائی میں امراض کی جو حکومت انہوں نے پکڑ لیا اور ان کے اوپر وہاں امراض میں کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور علاوہ ترکی بھی باگ کر جاتے رہتے ہیں مسلمان باقی انہیں بھی پکڑ کر یہ چین کے حوالے کر دیا جاتا ہے بلکل ایسے ہی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس خاتون کی جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے اس کے گھر کے اندر اس کی تصاویر میں پاکستان کا جنڈہ دیکھا اب میں اس بات پر بڑا احران ہوا یگر مسلمان کیا کسی پاکستانی سے کوئی توقع کر رہی ہے کہ اس کے لئے کوئی آواز اٹھائے شاید میرے دل میں اللہ نے ایسی ڈالا اس لئے خیر مغرب کی ان کے لئے محبت دیکھیں مسلمانوں کی کہ وہ محبت نہیں ہے وہ منافقت ہے کیوں آپ اگر حالات دیکھیں تو دنیا بار کے تمام مسلمان ممالک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا پہلے ان کو تاراج کیا برباد کیا پھر وہاں پہ جو رہنے والے گنے چنے کوئی اکا دکا غلطی سے پہنچ گئے وہاں کے ملکوں میں پھر انہیں وہاں شہریت دے دی انہیں حقوق دے دی اور خود انسانی حقوق کے علمبردار بن گئے ملکہ ایک طرف مارتے بھی ہیں اور ٹکا کے مارتے ہیں اور دوسری طرف پیناڈول کی گولیاں دے دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک البتہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چین کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اس میں وجہ کہہ میں نے کافی اس پر غور و فکر کی سیاسی معاملات دوستی کے تعلقات ہیں چین ایک طاقتور ملک ہے تجارتی معاملات ہیں بہت سی ایسی مسئلہتیں ہیں کہ لوگ پھر ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے عمران خان جب ترکی کے دورے پہ تھے تو وہاں پر ان سے سوال پوچھا گیا تھا یہ کہ آپ ایک طرف تو کشمیر پر بہت بات کرتے ہیں آپ کو بڑی تشویش ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے لیکن دوسری طرف آپ چین پر تو انہوں نے کہا تھا کہ چین ہمارا دوست ہے ہم ان سے بند روازوں کے پیچھے ضرور اپنی تشویش سے آگاہ کرتے ہیں لیکن اگر ریاست کے اندر کوئی اپنی پولیسی ہے تو اپنے شہریوں کے لیے تو ہم اس کا اعترام کرتے ہیں اب یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دیکھیں انسانی حقوق ہے انسان ہے ظاہر ہے مذہبی ازادی کی بات ہے جس طرح میری اور آپ کی ازادی ہے اور ایک طرف مسئلہت ہے دوستی ہے تجارت ہے طاقت ہے دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے اتحاد ہے ہماری لمبی پولیسیاں ہیں اور سب سے بڑھ کر چین کے احسانات اب معاملہ بہت مشکل ہے اس لئے اس معاملے پر میں اپنا زیادہ جو ہے آپ کو تجزیہ نہیں دیتا میں اس پر زیادہ بات ڈیٹیل میں اپنا انیلیسی نہیں دیتا آپ کی خدمت میں اربطہ اس کو رکھ دیتا ہوں کہ آپ اپنے کومنٹس کی صورت میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے چین کے اگر مسلمانوں کی حالت پر کیا آواز بلند کرنی چاہیے یا مسلحت کے اتقاضے دیکھیں اور دوستی اور جو میں نے بھی باتیں کی ہیں ان کو دیکھ کے برداشت کریں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے بہت عرصے سے میں اس پرگرام کی تلاش میں تھا ڈھونڈ رہا تھا کہ اس پر بات ضرور کروں اور مجھے بڑے لوگوں نے اس بات پر کہا بھی کہ آپ لوگ ایک طرف تو مسلمان اور پاکستانی فلسطین اور عراق اور شام ان کے لئے تڑپتے ہیں ادھر آپ ان کے لئے بات نہیں کرتے تو میں نے سوچا آج یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ جج تو اللہ کی ذات اور فیصلہ بہتر آپ کر سکتے ہیں اپنے کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں پھر اس پر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے پروگرام کروں ان لوگوں سے بات چیت کریں باہر جا کے لوگوں سے پوچھے جو یہ لوگ ہیں میں ان کو کئی لوگوں کو جانتا ہوں کچھ ان سے پوچھے کہ اصل مسائل کیا ہے کیا یہ وہی مسائل ہے جو ہمارے ملک میں جس طرح ریاست کے مسائل بنائے جاتے ہیں کہ جی وہاں پر ریاست جبر کر رہی ہے اور اس طرح مغرب کی نوٹنگ کی ہے یہ جنونلی واقعی وہ مسائل ہیں مشکل ہے بڑا دھوننا لیکن کوشش کریں گے آپ کا گرتاؤن ہوا اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کریں اپنی رائے سے آپ کومنٹس کی صورت میں میسیز کی صورت میں جس طرح مرضی کریں آپ کی رائے انشاءاللہ مل جائے گی اس کے بعد ہم لوگ اس پر مزید کام کریں گے اگلی ویڈے تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ